تو اس سے پہلے کہ اب ہم باقی اور ان کی طرف جائیں ایک مومن صاحب ابھی جب آپ بتا رہے تھے میں جب ہم نے بات کی کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے تو مسیمہ علیہ وسلم کے ان سے مماثلت کیسے ہوئی اس میں آپ نے خوالہ دی ابن وردی کا میں یہ پوچھنے جاتا ہوں اس طرح کے ظاہر ہے اور بھی لوگ ہوں گے جو اس چیز کے ہم خیال ہوں گے اور انہوں نے اظہار کیا ہوگا ان لوگوں کی کیوں مخالفت نہیں کی گئی ان لوگوں کو تو بڑا مطلب ان لوگوں نے بڑھا چڑھا کے کوارٹ بھی کیا اور قبول بھی کیا تو اس کی کیا وجہ ہے پھر اس کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ حضرت مسیمہ علیہ وسلم کا مسئلہ تو سامنے نہیں تھا اس وقت تو مقصد حضرت مسیمہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے مخالفت برائے مخالفت ہے ایک معود آگے ہے اس کو انہوں نے ماننا نہیں ہے ان مولویوں نے تو اس کی مخالفت کرنی ہے تو لازمی طور پر ایسے جو اقوال ہیں ان کو انہوں نے چھپانا ہے ورنہ یہ اقوال ہم نے تو نہیں لکھے انہی اصلاف نے جو بہت پہلے گزرے ہیں یہ لکھے ہیں اور ان کو یہ اپنی کتابوں میں درج کرتے آئے ہیں یہ ابن وردی صرف نہیں ہے حضرت امام جو ہیں ان کے نام کیا ہے مجھے جی جو ابن عربی ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے بلکل کہ نزول عیسیٰ سے مراد کسی اور شخص کا ان کی صفات و خسال لے کے آنا ہے تو ان کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اس وقت بعض اقوال و بعض تحمتیں لگائی ہیں لیکن امت کا ایک بہت بڑا حصہ ابن عربی کو رئیس السوفیہ مانتا ہے اور ابن وردی کی جو کتاب ہے وہ اس کا نام ہے خریدت العجائب و فریدت الغرائب اور یہ مصر میں تبا ہوئی ہے مصطفی البابی الحلبی کے مطبع میں اور ابن عربی کا جو قول ہے وہ ان کی تفسیر القرآن کریم میں ناظرین جس طرح بھی مومن صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت جو مخالفت حضرت مزر صاحب علیہ السلام کی کی جاتی ہے وہ مخالفت برائے مخالفت ہے یونکہ حضور علیہ السلام نے کوئی بھی بات ایسی بیان نہیں فرمائی جو کہ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو آپ نے بینے ہی ان کی وہ تشریحات اور وہ تفاصیر بیان فرمائی ہیں جو کہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے این مطابق ہیں تو جس طرح ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مسلمان ہمارے جو اسلاف گزرے صوفیاء گزرے انہوں نے انگینت جگہ پہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا جن کو مکمل طور پہ اور ایک ٹوٹیلٹی میں بیان کرنا تھا مسیح مودر امام مہدی نے اس دنیا میں آ کر اور ایسا ہی ہوا وہ جو فرد فرد خیالات تھے انہیں حضرت اقدس مصیم علیہ السلام نے مجتمع فرمایا اللہ تعالیٰ کے ازن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم اللہ دنی سے اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے سامنے انہیں پیش کیا لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف مخالفت براہ مخالفت کی آگ میں بڑھکتے ہوئے ان لوگ انہیں حضرت مصیم علیہ السلام کی مخالفت کی ہے اور اپنے ناظرین سے ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت مرزہ صاحب علیہ السلام مسیح مہد و مہدی مہد کی کتب جو ہیں وہ اس وقت ایزیلی اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ جائیں ہماری ویب سائٹ پر www.halislam.org ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ جاتے ہیں وہاں پر حضرت اقدس مرزہ غلاون صاحب کا دیانی علیہ السلام کی تمام کتب موجود ہیں وہاں جا کے جب آپ حضرت علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر خود کھل کے یہ بات صاف اور واضح ہو جائے گی کہ اس نیچر کی جو کتابیں جو لکھی گئیں جن کے اندر حضرت علیہ السلام کے تحریرات میں سے ایک لائن لے لی اور کہا کے دیکھیں جی کس قدر کی عجیب و غریب بات کیا دی کیا غضب کر دیا آپ جب حضرت علیہ السلام کی کتابیں خود پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کے دعوی ہیں کیا اور آپ نے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کس طرح سے اس طرح سے بیان فرمائی ہیں جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفاصیف بیان فرمائی تھی تو 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 تو